ملک کیسے ہیں آپ جی بچے سکول جا چکے ہیں اور یہ کام میں نے شروع کر دیا ہے کیونکہ اسی بات ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ چلیں آستا آستا تھوڑا تھوڑا کر کے میں جو کپڑے شپڑے نکالنے ہیں کچھ رکھنے ہیں وہ کرتی ہوں اور آج آپ میرا بلاؤ کا آج کا اس سکھا ہو گئے کچھ سردیوں کپڑے نکالوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی میں کس طرح کپڑے یعنی جو گرمیوں کی ہوتے ہیں انہیں کس طرح سمحال کے رکھتی ہوں سمحال کے جس جہاں میں رکھنا وہ رکھتی ہوں اور سردیوں کے میں کپڑے نکالتی ہوں اچھا جو میرے سردیوں کے کپڑے ہیں وہ اس اوپر والی کپٹ میں ہیں سارے میں اور بس ابھی چیز لاتی ہوں اپنی سیسٹر گھر سے وہ ابھی سوئے میں اٹھتے ہیں تو ان کی گھر سے چیز لاتی ہوں کافی چیز لمبی ہوگی اس کے اوپر میں یعنی کہ کھڑی ہو کر یہ کپڑے نکال لوں گی اور باقی کپڑے جو میں ان میں تیہ لگا کے نا تو پھر سارے کپڑے میں رکھ لوں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھاتی ہوں گی آج کی جو میری روٹین ہوئی اپنے بہین بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ کچھ میں کل چیزیں نے ایک کی آئی تھی بزار کا بلوک تو آپ نے میرے کل والے بلوک میں دیکھ لیا ہوگا یہ کچھ سٹینڈ لائیں ہوں یہ چیزیں لائیں ہوں ان کو بھی جہاں پہ لگاؤں گی کچھن میں سیٹ کروں گی کیونکہ اسی بات ہے سردیوں کی آمد آمد ہے تو سیٹنگ بھی بنتی ہے اس حساب سے تو انشاءاللہ جو بھی کلپ ہوں گی اپنے بہین بھائیوں کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی اچھا اس طرح میں نا یہ کوئی بٹے فالتو ہوتے ہیں وہ لے کے نا ان میں اس طرح گھنڈلیاں بنا کر نا کپڑے یعنی بچوں کے جیسے بچوں کے لائدہ میرے لائدہ دعا کے لائدہ تو میں بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر اس کے اندر سے سردیوں کوئی کپڑے اتارتی ہوں اور پھر یہ والے کپڑے میں ان کے اندر رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں میرے پاس اتنی سپیس ہے اس کے اندر میں اگر تیر لگا کے کپڑے رکھوں تو میرے پورے نہیں آئیں گے اور اسی طرح میں گھنڈلیاں بنا کر نا تو اس کے اندر رکھ لیتی ہوں پھر مجھے جیسے سیزن جاتا ہے تو مجھے وہ دوسرے کپڑے اتارنے میں آسانی ہوتی ہے وہ جیسے ہی میں گھنڈیاں نیچے نکال لے کے آتی ہوں اور پھر میں ان میں دوسرے کپڑے رکھ لیتی ہوں اور یہ بھی مجھے تو آسان طریقہ لگتا ہے آپ پتہ نہیں میرے بہن بھائیوں کو اچھا لگے نہ لگے لیکن میرے لیے یہ ایزی طریق ہے کیونکہ میرے پاس یہی جگہ ہے میں نے اسی بھی کپڑے رکھنے ہیں اوپر ایسا پیٹنگیں ہیں اس میں بستر بغیرہ ہوتے ہیں اتنی میرے پاس سپیس نہیں کہ میں ان کو لیدہ لیدہ تہہ کر کے کپڑے رکھوں اور جہاں سے بس تھوڑے تھوڑے کپڑے نکال دیں کچھ کپڑے سیزن کے میں رکھ لیں اچھا میں جیسے سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے دو تین سوٹ بار رکھ لیں کیونکہ موسم چینج ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا باقی میں سارے کپڑے جب ہی اوپر سے اتاتی ہوں تہہ لگاہ پہ یہاں پہ رکھ لیتی ہوں یہ جی میں اپنے شہزادے کے کھلو نہ لے کے آئی تھی رات کو اور مجھے لے کے جانا اس کی طرف یاد ہی رات اب جاؤں گے یہ اپنے گٹکوشہ لے کے جاؤں گے اس کے لیے اور یہ دعا کچھ پونیاں شنیاں پڑی ہیں آج ساری اپنی یعنی کہ یہ وارڈ اور ساری میں نے اس کو سیٹ سوٹ کرنا ہے بس آئی ٹیم میں نے سارا اسی کے اوپر لگانا ہے دعا کے بھی کچھ کپڑے میں نے اسی رکھ لی ہیں پہننے کے لیے کچھ جو نہیں پہننے والے وہ میں سارے تہہ لگا کے رکھ رہی ہوں یہ سب سے پہلے میں نے ساپ کر دیا ہے یہ میں نے اپنے حسنوں کے کپڑے رکھ لی ہیں اور یہ میں نے ایک چھوٹی سی ٹوکری پنک کلر کی رکھی ہوئی ہے اس میں میں ساکس اور یہ کیا کہتے ہیں یہ نالے بغیرہ اور یہ سارے دمال ہوگی ہے اس میں تہہ لگا کے تو ان کے میں ایک سیٹ پہ رکھتی ہوں کیونکہ ان کے اتنے زیادہ کپڑے پہننے والے نہیں ہوتے کیونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں کپڑے ان کے زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں یہ دو تین سوٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں یہ ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اب یہ سارے ساپ کروں گے اس کو اور یہ تو اوپر وہ میکپ والا ہے بس اتنی سی میری سپیس ہے اس کے اندر جس پہ میں نے کپڑے سارے جی اپنے سیٹ سوٹ کر کے رکھنے ہوتے ہیں تو بس اب لگی دیتے ہیں اس سانس ہوں جی ایسے آ رہا ہے نا بس اچھا یہ کام پہلے میرے لیے یقین مانے کے منٹوں کا ہوتا تھا اب دیکھیں اتنا سا یہ سانی اے کھلا رہا پیا ہے جیتے میں نے پتہ نہیں چلتا میں کتھے رکھا تھا کتھے نہ کہا اچھا یہ میرا سوٹ ہے سندھی میں میں نے اس سے پہننے کے لیے نکالتا اس کا یہ ہو ہے کہ ایک طرف سے تھوڑا سا میرا یہ جل گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دوبٹہ مجھے بڑا پیادہ لگتا ہے اب اس کی میں آئے بزار میں جاؤں گی تو کل میں لے کر جانا تھا اب یہ یہاں سے کٹنگ کر کے تو اس کی پیکو کراؤں گی ایسے اس کی پیکو ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کافی بڑا ہے اگر تھوڑا سا کٹ بھی جائے گا تو چھوٹا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کی بڑی پیاری کٹھائی ہے اب یہ آگر جو سیزن آ رہا ہے اکتوبر نومبر میں نومبر میں تو یہ پہنے جائیں گے کپڑے اور یہ پہنے جاتے ہیں اس کے بعد تو سردیوں میں اتنے خاص موٹے کپڑے پہنے میں جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں کونسی اتنی خاص سردی پڑتی گے بس اور یہ جناب میں نے فینسی کپڑے نکالے ہیں اندر سے کوئی جائے سی بات ہے گرمیوں کی فنگشن آئی جاتا ہے تو پہننے پڑ جاتے ہیں اور یہ سارے جی اوپر لے کر جاؤں گی اپنے جو اوپر میں اٹیچی بڑا رکھا ہوئے اس کے اندر میں نے فینسی کپڑے رکھیوں میں یہ سارے کپڑے ان میں رکھیں گے پھر آپ کو دکھارتی دوں گی کہ میری آج کی روٹین کس طرح گزر رہی ہے تو جی کچھ کپڑے میں نے ہینگل کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ سوٹ میں نے میرا آج پہ پہنا تھا یہ مجھے بڑا پسند ہے اور یہ جی میری بھانجی نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ سوٹ مجھے بڑی پسند ہے اس پہ جو یہ کڑھائی ہوئی یہ بڑا مجھے پسند لگتا ہے سوٹ اور پھر جی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ سوٹ پہ مجھے بڑا پسند ہے یہ تو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اور یہ دیا تھا جی میری سسٹر نے مجھے یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ بہت پیارا سوٹ ہے اس کا ربٹا بہت پیارا ہے میں ڈبٹا بھی میرے خیال سے اوپر رکھا ہوا ہے میں آپ کو نکالوں گے دکھاؤں گی اس کے دامن پر یہ چیز بنی ہوئی ہے اور یہ کوئی اس طرح سے بنا ہوا ہے یہ مجھے پیناوے بڑا اچھا لگتا ہے اس کے بازو اس کے سب سے اچھی اس کے مجھے بازو لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے مجھے لگتے ہیں یہ تو تنے کہ آنے جانے کے لیے میں نے ہنگر کر دیا لیکن صاف سی بات ہے کہاں آنا جانے پھر بھی اتیارت نہیں ہو دی ہے کہ یہ جانا پڑی جاتا ہے مرجنسی میں پھر اُرے پر اتھمات دیر وہاں ہے کوئی سوٹ نہیں پیا لبدا جڑا کوئی چاہیدہ پاکٹ ہو جائیے ایس تو پہلے کہ تسی دو تین سوٹ ہنگر کا چلو تو انہوں مرجنسی کے لیے نکلنا پہ تسی فٹا فٹ پاپ ہو کے تسی اے جان دیتے اور جان دے کرو اچھا یہ میرا گھر میں پہننے والا سوٹ اچھا لگ رہا ہے مجھے ہنگر کر دی اس کا کلر بڑا اچھا ہے یہ دیکھیں گری کلر کا ہے اس کے انچے یہ جوزر ہے اچھا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ میرا نا مجھے دوبتہ بڑا اچھا لگتا ہے دوبتہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ملیات پہ پہنا تھا لیکن اپنی فینل لک آپ کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ زائیسی بات ہے کام ہیتنا تھا اس کے ساتھ یہ چندری دوبتہ ہے یہ بڑی پسند ہے مجھے اب انشاءاللہ بچے سکول سے آ جائیں اور سیڑھی اوپر لگا کے دیں پھر میں ان کو ساری سیٹویٹ کروں گی اب جو باقی کا ریٹین میں کام ہے وہ کر لیتا ہے یہ تو کپڑے شپڑے میں نے سارے سمیر سموٹ لیں ابھی تو یعنی کھلادہ ادھر پڑنا ہے جب وہ ساری کیبن کھل کے ادھر آئی کپڑے تو ابھی نکلنے ہیں میں نے کہا چلیں وہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو میرے مجھ سے بند پنت ہے اٹنا کام تو میں کروں اب چلتے ہیں جی باہر کچن کی طرف کچن میرے صاف ہے چائے میں نے بنا کے صبح پی لیا بس اب بچوں کا لنچ بنانا ہے وہ تھوڑی دیر میں بناؤں گی اچھے یہاں کی آج میں نے کچھ سیٹنگ چینج کرنی ہے یہاں سے میں نے کچھ چیزیں چینج کرنی ہے اس کے اندر جی کپی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ مسالے وغیرہ ان کو میں سارا سیٹ کرنی ہے جو مسالے مجھے ضرورت کے ہیں وہ نیچے رکھنوں گی اور جو نئی ہیں وہ بھی میں نے لیا کے نیچے رکھنی ہوں جگہ میرے پاس اتنی ہے نہیں تو میں وقت سی رات سے یہ سوچ رہی ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ یہاں پر رکھ لیتی ہوں جو نہیں چاہیے اوپر کچن میں لے جاتی ہوں زیادہ زیادہ زوری ان چیزوں کا استعمال ہوگا تو میں اوپر سے لے ہوں گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں آج ہم نے سیٹ سوٹی ساری چیزیں کرنی ہے میں نے کہاں اسی بات ہے آگے پتا کیا سردیوں میں آپ کو جیسے پتا ہے میرے بہن بھائیو کہ دن چھوٹے اور زیادہ لمبیاں جو کٹتی نہیں ہے اور یہی بات ہے کہ دن بڑے چھوٹی ہو جاتے ہیں کوئی کام کدر سے شروع کریں اور سمجھ نہیں آتی اور یہ جی میں اپنی بیٹی کے لئے لے کر آئی تھی اس سردیوں نیچے بنائنے وغیرہ پہننے کے لئے لیکن یہ کین مانے نیچے کچھ نہیں پہنتی اس بچے نے مجھ بڑا تنگ کیا اور یہ میرے جاننے والے ہیں یہ میں ان خود یہ دوں گی کسی کے استعمال میں آ جائیں اچھا آپ باقی کام کرتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ کہاں سیٹ کرنی ہے یہ آپ کو لگا لگو کہ پھر ہم دکھائیں گے میں کبٹ ہو گیا صاف قاضی تھی اور میرے بچے کی دیکھیں یہ نکلی ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے بیٹے کی وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں اور کب وہ اتنی سمیدار ہو جاتے ہیں اب یہ ایسے لگتا ہے اسے کل کی بات ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے سکول چھوڑنے جاتی تھی اور ماشاءاللہ اللہ پاک مولا اسے زندگی سے تندستی دے آج ماشاءاللہ اس نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی ہے اللہ پاک اس کی نصیب اچھے کرے اللہ پاک اس سے نیک مقصد میں کامیابیت آئے اس نے فرس ٹیم مقالج میں داخلی کے لیے گیا تھا تو یہ انہوں نے کچھ بک وغیرہ کچھ ہوتی ہیں ان کی چیزیں وہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں آپ نے کس چیز میں ایڈمیشن لینے کیا آپ نے کر لیں تو جو مجھے آج نکلی ہے تو مجھے بڑی دیکھ کے نا تو بڑی حسی بھی آجتی کہ دیکھیں میرا بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا چلیں اللہ پاک کروڑوں شکر ہے کہ ہم نے جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کے لیے کیا اس کی بابا تو کہہ رہے تھے کہ آگے آپ مگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھائی کرو لیکن اس نے کہا نہیں ماما میں نے بس نہیں پڑھنا تو بچوں پر زور زبردستی کی بھی نہیں جاتی جتنا تکہ اس نے کرنا تھا اس نے کر لیا بچے جو چاہیں یعنی کہ جتنا چاہیں پڑھیں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ زور زبردستی کریں فیصے دیتے رہیں لیکن بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو وہ تو زبردستی کی ہوئی نہ پڑھائی تو میں اور میرے میاں ایسا نہیں سوچتے جیسا کہ بچوں کا ذین ہے مائنڈ ہے اچھے بڑے کی ہم اسے تمیز دیتے یعنی اچھا بڑا اسے کہتے ہیں تمیز کی بات ہے اچھا بڑا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہے یہ بڑا ہی ہے اس چیز کو سمجھتا بھی یہ لے لیکن جہاں تب آگے پڑھنے کا بات ہے تو والدین تو کہتے ہیں کہ بچہ یعنی کہ جتنا ہو سکے وہ تعلیم حاصل کریں لیکن میرے بیٹے نے کہا نہیں ماما ٹھیک میں نے اتنے ہی پڑھنا ہے میں نے آگے نہیں پڑھنا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آگے جو آپ ڈسائٹ کر لو آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں آپ نے کہا کہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دے یہاں پہ کچھ کیڑا کیا کہتے ہیں کہ لگ جاتا ہے مجھے اب سہی طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا یہ دیکھیں دے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا یہ تو پوری علماری کو لگتا ہے اور یہ سپریہ بنا کے میں نے رکھا ہوئے کیونکہ اوپر میرے خط کے اوپر دیواروں کو کئی جگہ لگا ہوتا ہے تو میں رکھ لیتی ہوں پھر جہاں پہ تھوڑی ساری مجھے وہ سیون کے وغیرہ کیا کہتے ہیں نظر آتی ہے پھر میں سپریہ لگا لیتی ہوں کہ وہ آج یقین مانے کہ شکر ہے میں دیکھ لیا اب میں سپریہ یہاں پہ کر دیتی ہوں کپڑے اس کے اندر نہیں رکھنے کہ اس کی بڑی بری سمیل ہوتی ہے وہ مجھے یقین کرنے کہ اللہ کریا بھی ہو جائے یہ تو یقین کریں یہ بالکل علماری بلکل مختم کر دیتی ہے جس یہاں پہ جل لگی ہوتی ہے وہ جگہ یہ ختم کر دیتی اب میں نے لگائی تو ہے یہاں پہ اچھا میں نے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گے چھوٹی چھوٹی گولینہ وہ فرنیل کی گولینہ میں نے نیچے رکھی ہوئی تھی لیکن سمجھ نہیں آتی آئی تک کبھی لگی نہیں ہے اب یہ کیا ہو گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں ٹینشن بن گیا صبح صبح میر گیا لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں دیکھ لیا زیادہ بڑی نہیں ہے اور یہ میں نے سپریہ بنا کرنا رکھا ہوا ہے جہاں کے اوپر میں چھت پہ ہے تھوڑا بات اس چیز کا مسئلہ تو میں پھر جہاں پہ مجھے نظر آئے میں سپریہ کر دیتی ہوں اللہ کا لاکھ شکر ہے پھر سپریہ سے ختم تو ہو جاتی ہے لیکن یہ مجھے کبڑ کا بڑا ٹینشن بن گیا ہے یہ والڈ ہو رہا ہے میں تو یہ تو پوری وہ تقریباً ختم کر دیتی ہے اس چیز کو جہاں پہ یہ لگتی ہے چلیں کوئی بات نہیں پھر اب دیکھ لگ گئی ہے کیا کر سکتے ہیں سپریہ کیا تو ہے میں نے یہاں پہ سارا اللہ کرے کہ اس میں تقریباً آج میں نے کپڑے نہیں رکھنے کیونکہ اس کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کرے کہ ابھی ٹھیک ہو جائے شام تک دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے اس کا جی آج میں نے بنایا جی آلو گو بھی میں کل کی بریانی بھی کچھ پڑی ہے ساتھ میں جی آلو کو بھی بنا لیا میں نے چلیں یہ صبح ہی میں نے اس کو لگ دیا تھا اوپر ہلکی آنچ میں نے کہا یہ بنتی دیں اور جو اندر وہ میں نے کپڑے شپڑے نکالے تھے آپ کو پتہ ہے وہ سپریہ لگا ہے اس کو سپریہ کیا مجھے دار تک ٹائم دینا پڑے گا اس کو تک کہ اس کی سمیل پتم ہو جائے گی پھر یعنی کہ وہ کپڑوں سمیٹنے کا تو وہ تو دیکھا جائے گا اور یہ جو میں سٹینڈ لے کے آئی تھی کل بھلے لوک میں میں بزار گئی تھی وہ میں دکھا نہیں سکی اچھا یہ میں بڑا پیارا سٹینڈ لیکن یہ بڑا پیارا مجھے لگائی لیکن اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گمرے رکھ لیے ہیں میں نے چینی والا یعنی بھی رکھ لیے ڈبا ہی ندر اس پر نونچے جو ہوں گے وہ سارے مسالہ جاز رکھوں گی کہ جاؤں گی اوپر کیچن میں اگر ہو سکا تو آج ہی کیچن کو بھی سٹینڈ لیکن تھوڑی ایک تینشن بنی ہوئی ہے اللہ کرے اللہ تعالیٰ وہ میری پرشانی حل ہو جائے بہت زیادہ تینشن ہے آپ سب بہن گوئی میں دعا کرنی ہے جو پرشانی ہے پھر الوقت وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں دعا سکول سے آ چکی ہے وہ کھانا کھا رہی ہے اسے کھانا کھا کے پھر میں بھیجتی ہوں ٹویشن ٹویشن بھیجوں گی اس کے بعد پھر جو کام ہوئے وہ میں باقی جو میں نے کام کرنے میں کروں گی انہوں میں میری میرے سالن بھی تیار ہو چکے ہماری کچھ یہاں پہ ہماری یہ دیکھیں یہ گریپس ہو گیا پڑی گئی یہ کچھ ہماری بریانی بھی پڑی ہوئے چلے آج ہم مزار چلا لیں گے کیونکہ آج میں سوچا تھا کہ میں لمبا چھوڑا کام کرنا ہے میں نے کپڑوں والا لیکن وہ بس ہے کیڑے نے کام خراب کر دیا تو وہ چلے اب کرتی ہوں یہ کچھ یہ دیکھیں یہ میں کہ آلو کا کیا کہتے ہیں سانچہ سا بنائے اس میں آلو کی ٹکی ڈال کے بناتے ہیں تو میں نے کہا چلے بنا لوں کیونکہ میرے ہاتھ پھر تھوڑے تھوڑے خراب ہو رہے ہیں مجھے گستہ میں نیازی آجیز کا پھر جاؤں گی میڈیسن لے کیا ہوں گی کیوں ہاتھ خراب ہو رہے ہیں وہ ہی میں نے تیل استعمال کیا اس وقت سے اب تو قرار میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا بچے کہتے ہیں ماما آلو والی ٹکیاں ٹکیاں بنائیں تو چکن والی بنا نہیں ہے میں نے کہا چلے اس میں چیک کروں گی کہ بن گی تو ٹھیک ہے اور جناب اب چلتے ہیں اوپر یہ دعا کپڑے اتارے ہیں میں نے پھر یہی پر رکھ دیتے ہیں میں نے کہا ایک ہی دفعہ چکر لگے تو لے کے چلی جاتے ہیں میں نے کہا دو دو تین تین چکر میرے بس کے نہیں ہیں یہ بس دعا کی کپڑے ہیں یہ دھونی ہیں یہ اندر سے وہ جو میں نے اس کے اندر چادر بچھائیو تھی یہ میں اوپر لے کے آگئی ہوں بس اسے اب پھینک دوں گی میں نے استعمال نہیں کرنا مجھے در لگتے ہیں بھائی یہ کیڑا بھی لائی یہ نہ ہو کہ ساری علماری میری خراب ہو جائے میں نے اب بچھائی نہیں یہ کل والا پتیلہ ادھر ہی رکھ کے چلی گئی تھی یہ کپڑے ہیں کھل جا یہ کپڑوں کو رکھتی ہیں ادھر آج یہ کپڑے دھونی ہیں بٹیاں شتیاں بال لگے اور یہ جناب جو میں فینسی کپڑے اوپر لے کے ایتی میں اوپر رکھی تھی ایسے کیونکہ ٹینشن بنی گیا وہ اللہ کردیں میرا میری ٹینشن حل ہو جائے پھر ذہن تقریبا ایک طرف لگ جائے چلو جی ایک مسئلہ میرا حل ہو گیا اوہ یہ کھنجی ماشاءاللہ یہ بڑا پیادہ میرا فینسی اچھا اس کا ربٹا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور جیسے ان کو تیب وغیرہ لگاؤں گی پھر رکھوں گی آج جناب کوشش ہے میری شام تک اللہ کرے کچھ سکون ہو جائے دل کو یہ پیٹک کھولیں گے اس سے ٹیٹچی میں میرے سارے فینسی کپڑے پڑیں اس کو بھی نکالوں گی آج آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی سیٹنگ اور گرمیوں کی اور بس یہ سارا کچھ چلتے چل جائے بس اور یہ دیکھیں ہمارے فلاور بھی دیکھیں اوپر تو آگئے ہیں تو آپ کو اپنے گارڈن کا بھی تو جائیسی بات ہے دکھانا بنتا ہے یہ دیکھیں دیئے کچھ سوک دیں پتے پتہ نہیں کیا ہے بس اس کو اب ایسے چھوڑ دوں گی پتہ نہیں کیا آئیے تو ماشاءاللہ میری ہو گئی ہے پانی بھی آئی دینے کل پانی دیا حالکہ موسم چینج بھی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پانی فشک کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی کافی گلاب ماشاءاللہ میری آئے تھے اور یہ ماشاءاللہ میرا ٹھیک یہ پتے وغیر توڑیں گے تھوڑا ٹائم دعا کو بس ٹویشن چھوڑ تو یہ باقی جو کام کھرنا والا ہوا پتہ شدو کو تو میرے میاں کی میرے ہسپن کی طبیعہ ٹھیک ہو جاتی تو آتے تو ان کے ذمہیں کچھ کام لگائے تھے میں نے پودوں شدو کو بھئی مجھے صاحب سکھ کر دیں ان کا بھی کوئی ہاک بنت ہے ہمارا ہاتھ بڑھانے کا لیکن ساری ٹین اچھا آئیں گے تو بس ان کو پینٹ بھر کرنا ہے انشاءاللہ جو کام میرے خرم میں کروں گی آپ بھائی شیئر کریں یہ پینٹ کافی خراب ہو چکے انشاءاللہ ساری 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 پینٹ شیئر تو ہونا چاہیے ساری منی پلانٹ نیچے گری ہوئی پہلے میں مجھے بڑا شوق تھا بن بن لنس پوڑیا شور تھے بس اب جتنا ہو سکے میں کر لیتی بچوں کہ بچوں کہ سلی لے کے اوپر چڑھ تو ساری ٹھوڑا بچوں ٹیم ہے ہمارے پاس سردی میں دن چھوٹی ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی اس کو در ہی رکھ دیتے ہیں پتے ابھی چکر لگایا اوپر کپڑے لے کے آئی ہوں پس چھوڑ چھوڑ پھر آتی ہوں پس جو پر کام ہو اپنے بھیند بھینوں کو شیئر کریں گی بس چلتی آئی یہ بھی در پڑی بس ایک ہاتھ میں لے گئی ہوں جتنے میرے شزائد کھانا کھالی آپ نے یہ کیا بوٹل بھٹھنڈی نہیں ہوئی سکول سے آتی بوٹل لے جاتی پانی پی لے لیتی دیکھتی ہو چوشن چلو کیسا دون سکول گزہ دیں گز 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 چلو 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 چھو 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 کرتی یہ دیکھیں جی میں اپنا پودا تیچی تیار کر لی ہے اب میں آپ کو ایک چیز میری ویڈیو بنانے کوئی نہیں تھا تو میں پھر بس ساری اپنے فینسی کپڑے رکھ رہی ہیں یہ میری بیٹی کی براہ میں پھر پکڑا سے بڑا اچھا اور یہ سوٹ میری بھابی نے دیا جب میرے بھٹیجے کی شادی ہو تھی انہیں کپڑے گیا دی تھے یہ سوٹ ہے میری بچی کے جوا کی فینسی کپڑے وہ اس میں رکھ رہی ہیں آپ کو یہ دکھاتی ہو میری میں نے اپنی دو لوگ میں دکھایا بھو بڑا پسند اور یہ میں نے اس سوٹ کے ساتھ دیا یہ بلیک کلر کا یہ مجھے بڑا پسند ہے سارے میں نے فینسی کپڑے اس میں رکھ دیا بات ہے دور دور تک شادی تو میں نے اس میں سارے فینسی کپڑے رکھ دیا اس کو کریں گے اس کو کپڑے کپڑے ماریں گے اور دیکھ رہے ہیں آپ روم کا حشر اب اس کے اوپر رکھوں گی یہ اور اس کو سمیٹ دوں گی آپ کو کمرے کی دکھا دوں گی یہ دیکھیں یہ سارا اسمان دکھرا ہو ہے کیونکہ پہلے میں نے نیچے سے سیٹ کرنا تھا کیوں وہ مسئلہ آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے وہ تھوڑا یہ سارا میں نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور یہ جو میں نے کمبل نکال نکال سارے پہلے میں خود ہی دھوتی تھی گھر میں لیکن اب میرے میں اتنی ہمت نہیں میں کسی سے دھولوا لوں گی اور سردیوں والے کپڑے نکال لیں پہننے والے رکھیں گے کچھ دینے والے ہم دیں گے آج بس یہ کام چل رہے پہلے میں سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو بلو لوں گی پر اس وقت اسے پرشانی ٹینشن بنی ہوئی ہے اللہ پاک اس کی پرشانی جل ختم آمین سمہ آمین تو میں نے سیٹنگ کر لی اس سٹین میں اگر رکھ لی چین میں سار رکھ لی تو میں آپ کو دکھا تھا نیچے جی وہ میں سارے مسالہ جات رکھ لی چولا مار کر دیتی یہ یہ پکڑنے میں آسانی ہو جاگی جو مجھے ضرورت کے ہیں جو میں استعمال کرتی ہوں رکھ دیں اوپر چل دکھاتی ہوں یہ فارتو جال سارے اب یہ جناب کانچ کی اتنے سارے فارتو تھے کہ میں کیا بتاؤ یہ جناب رکھتے ہیں یہ پہ نہیں ان کو کچن میں چلتے ہیں یہ چل رہی ہوں کچن میں اوپر برابر برابر تھوک تھوک لگائی ہوئی ہے اس کو ادھر رکھتے ہیں لائے ڈان کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کچن میں صاف ہو گئی ہوں دروازے کھول دی ہیں ہوا وغی لگ اندر ہیٹ اپ ہو رہی تھی کیونکہ جب کچن میں ہوں تو تقریبا وقت وقت کھولتے رہتے ہیں اور اندر ہیٹ اپ تھی کھول دی گئی یہ سارے میرے مسالہ جو ہوں میں سیٹ کر رکھ ہو یہ اوپر پلیٹ رکھ سارے مگ وغی رکھ ہو یہ بھی سارے نیٹ بے استعمال کے لئے جو ہمیں گفٹ آئیت ہے کیسے پڑھیں انشاءاللہ کچن کی سیٹنگ ٹوپل کرنی ہے لیکن ابھی فیلال نہیں ہے بس یہ دھونی مسالہ جات نکال کے ان کو صاف ہو کے ایسے ان کو لگا دیں گے یہ 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 پر رکھ دی ہیں یہ میں نے سنڈر پر رکھ دی پانی بوتل میں یہ کولر ابھی استعمال نہیں ہو اسے میں یہ پر رکھ دی چھوٹا پھل والا سٹینڈ تھا اب تو نیچھے چلے گی یہ میں یہ ساتھ دی ساتھ دھو دیں اس کے اندر یہ ساتھ دیں بوتل میں ایکسٹر بوتل یہ پر رکھ دیں اٹھ دن وہ لگ رکھ جگہ جگہ رکھ رکھ بجائے ایک میں ہم لو رکھ یہ ساتھ ساتھ ہو گیا اور یہ جناب کپڑے میں دھو دیں سین بھی ساتھ ساپ کر دی بس ساتھ دن یہ لگ ہے اور کپڑے جو اندر سے نکال گرم کپڑے کچھ جادر تھی انہیں بھگو دیں سوہ میں اچھترا ہمارش کر دوں گی یہ اچانک وہ آئیں بار بار چکر نہیں انہیں دو 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 بس آنا ہوتا ہے تو میں نے ساری رون کی اس طرح سیٹنگ کی ہے پردے چینج کی ہیں چار پنیا میں ایسے سیٹ کر دی ہے یہ جگہ میں ساری خالی کر دی ہے یہ دعا کمبل ہے دسترخان نیچے لے جاؤں گی یہ جو میرے کور کبار بار بس اسے سیٹ کر دی ہے اور یہ جناب میں وہ پہ رکھ دی ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے دھام دی کیونکہ مٹی گر آئے گی یہ کارپٹ ہے جو نیچے سردیوں میں بچھائیں گے اپنے بیڈ روم میں اور یہ سردیوں میں بچھے گا گرے کلر کا تو یہ کشن ہے بڑے یہ بھی سردیوں میں استعمال میں آتے تھنڈی نیچے سے زمین ہوتی ہے نہیں بیٹھا جائے گا دعا کریں کہ ہم کارپٹ بچھا لیں اللہ کرے ہر دفعہ سوچتے ہیں اللہ خیر کرے یہ سیٹنگ ہو گئی میری اور یہ سب سے جو چیز کے لیے سارا دن مینط گیا ہمارے کمبل ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کمبل ہیں ہم کمبل استعمال کرتے ہیں ہم سردیوں میں رضائی بغیر ہم نہیں ہو جتنی بھی سردیوں میرے بچے کمبل کرتے ہیں میرے ہسمد بھی کمبل کرتے ہیں یہ نکال دیں اب ان کو واش کروانے سارا تیل گا کہ میں رکھ دیا یہ ساری چیزیں چلیں بلیٹی شٹے جگہ اب میں چلتی ہوں اندر دکھاتی ہوں بچے ایسی روم میں تھے اوپر گئے ہیں دعا ٹویشن لے ہو جی ابھی تک روم میں دی اسی سپری کیا ہوا تھا اچھی تا نکل جائے تو اس میں کچھ بچھا کر رہی اس کی یقین مانی مجھے بڑی ٹینشن لگی تھی چلیں اللہ مالکہ اس کپڑے میں نے ادھر رکھ لیں اٹھا کے دعا کہتی ماما پیچھ کس چیز کی آج یہ بس کرنی تھی اب انشاءاللہ جیسے اس کو سیٹ کروں گی سارے کپڑے اٹھا اٹھا رکھ دوں گی یہ چیزیں جو میں اوپر رکھنی والی یہ اس کپٹ میں جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ یہ پڑی ہوئی چیزیں آئے بزار گئی سے دعا کچھ بکیں کپیاں ختم تھی وہ لیکن میری کی کچن کی سیزت تھی وہ استعمال کرتی تھی میں اس کی پین کل سیزت لیا دیا اچھا یہ اتنی تیز نہیں ہوتی بس بچے جو اپنی کرافٹ چیزیں بناتے ہیں اس کے لئے یہ لے آئی اس کا پتہ نہیں کوئی سٹینڈ ہوگا ہے اس کا کھل جاتی ہے اب پتہ نہیں اس سے کیمرا یہ خات میرا ہمبیل ہے وہ آئے گی پھر میں کھول دکھاؤ گی اس کو پر سٹینڈ لگ گیا ہو اس کے لئے آئی تھی اور جناب آئی کیا آئی تھی بس آئی سارا دن میری یقین کریں کہ صبح کسی ہمیں ناشتہ کیا ہو ہے یہ جو میرا ملاد دن ٹوٹ چکا تھا یہ چھوٹی موٹی یہ سیٹنگ کیا یہ اس کے بغیر مجھے جھاڑو نہیں لگتا دو تین دن میں جھاڑو لگایا لیکن مجھے پتا کیسے لگایا اچھا یہ بھی میں اوپر سے لے کیا گئی ہم خالی ہو گئی مواز کی ہیں اچھا ان میں جو ایکسٹر برطن ہوتے ہیں جیسے ہم نے ضرورت کے ٹیم استعمال کی پلیٹے ہو گئی تو یہ دھوکے خوش کر کہ یہ پر میری طبیعت بس سیٹ رہے اچھا یہ میں یہ پر سیٹ کر دیا اس پر برطن ہو ہے میں واش کر رکھے ہوں بس اللہ حافظ